ہلو سیڈرینٹس آج ہم آپ کو کاربو ہائیڈریٹ چیپٹر میں جو کی بائیو مولیکلز کا کنٹینٹ ہے اس میں ہم ٹیسٹ فار کاربو ہائیڈریٹس بتا رہے ہیں اس میں پہلے سمجھئے کاربو ہائیڈریٹس کیا ہے کاربو ہائیڈریٹس جو میننگس ہے وہ ہائیڈریٹ آف کاربن سے ہے یعنی کاربن اور واتر کے مولیکلز اگر پریزنٹ ہیں تو اسے کہتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس یہ سب ہی میں نہیں ہے اگر ہم آپ کو لکھ دیں ایسیٹک ایسیڈ اب ایسیٹک ایسیڈ کی فارمولا میں سی ٹو ایچ فور او ٹو ہے اس وقت دیان سے دیکھیں سی ٹو ایچ ٹو او کا ہول ٹوائیز ہے اب یہ کاربو ہائیڈریٹ ہے تم کہو گے تو ایسیٹک ایسیڈ is not کاربو ہائیڈریٹ تو ان جنرل فارم میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو کاربو ہائیڈریٹ کا ہی فارمولا ہے سی ایکس ایس ٹو کا ہول بائی سی سکس یاد ہے گلوکوز کا فارمولا تو سی سکس ایس ٹو او سکس تو یہ جو ہے یہ کیا ہے دیکھیں دیان سے ایک ترہی سے کیا ہے کاربو ہائیڈریٹ ہے تو کاربو ہائیڈریٹس آر جنرلی آپٹیکل ایکٹیو یہ آپٹیکل ایکٹیو ہوتے ہیں آپٹیکل ایکٹیو کون ہوتے ہیں جن میں انسیمیٹرکل کاربون ایٹم ہوتا ہے تو یہ دیان رکھئے گا کارروہائیڈٹ جنرلی آپٹیکلی اکٹیو ہوتے ہیں آپٹیکل آئیسوموریزم سوھ کرتے ہیں کارروہائیڈٹ کیمیکلی کیسے ڈیفائن کریں گے پالی ہائیڈрокسی آلڈی ہائیڈ اور پالی ہائیڈрокسی کیٹونز ہوتے ہیں اور بے کارروہائیڈرٹ جو ہائیڈولیسز کے بعد بھی یہی چیز دیتے ہیں تو انہیں بھی ہم کارروہائیڈریٹ کہتے ہیں اب کچھ ٹریسٹ ہیں آپ نے سنا ہوگا جو کے انزیاٹی بہت ہی انکومن ہوتے جو نہیں پتا ہوتا بچوں کو جیسے کی مولیسٹ ریزنٹ مولیسٹ ٹیسٹ اب مولیسٹ ٹیسٹ کیا ہے پہلے مولیسٹ ریزنٹ سمجھیں گے پوائنٹ فائیو ایویل واتر میں ٹو ڈراپس ٹین پرسنٹ سلوسن آپ الفا نیپتھول ڈالیے اور الفا نیپتھول بنائیں گے الکوہل میں اور سی سی ال فور میں تو جنرلی لوگ جب بھی بات کرتے مولیسٹ ریزنٹ کی تو الفا نیپتھول یاد آتا ہے تو الفا نیپتھول ہوتا ہے ایک طرح سے مولیسٹ ریزنٹ اور اس ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے سلفیوری کی ایسٹ پہلے دیکھیں دیان سے اس میں 50 میلی گرام سبسٹینز ڈالیں گے ٹیسٹ ٹیوب میں یعنی سبسٹینز مانے جو کاربو آئیڈر ہوگا اور مولیسٹ ریزنٹ ڈالیں گے تھوڑا سا 1 ایمل سلفیوری کی ایسٹ ڈالیں گے جیسے ہی سلفیوری کی ایسٹ کنارے سے ڈالیں گے سائٹ سے تو جیسے ہی انٹریکشن ہوگا لکڑ سے تو ایک رنگ بنے گی وہ ریڈ کلر کی ہوگی جیسے ہی ریڈ رنگ بن جائے سمجھ لیجئے کاربو آئیڈر ہے اور ریڈ رنگ نہ بنے کاربو آئیڈر نہیں ہوگا اور یہ سٹینڈنگ کرنے پر سلوسن یا سیکنگ کرنے پر یہ ڈارک پرپل کلر میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کیا ریاکشن ہوئی ہوگی سلفیوری کی ایسٹ کاربو آئیڈرٹ سے ریاکشن کرے گا تو فرفیورل کا ڈیریویٹیوز بنائے گا جو ایلپا نیپتھول سے ریاکشن کر کے ریڈ کلر کا پروڈکٹ دے گا تو یہ ہو گیا مولیس ریجن تو مولیس ریجن جب بھی سنو تو سمجھ لیجئے کیا ہوگا ایلپا نیپتھول اب آتا ہے آئیوڈین ٹیسٹ